بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن معلومات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ نے میرا چینل آن لائن معلومات ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل آن لائن معلومات کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب عمر اکمل نے قومی کرکٹ ٹیم کے کوچ میکی آرطر پر شرمناک الزام آئیت کر دیا میکی آرطر کا شدید ردعمل دوستو عمر اکمل پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک ایسا کلاری جو کہ آج کل کرکٹ کے میدان میں تو کم نظر آتا ہے لیکن ٹی وی پر کچھ زیادہ ہی نظر آنے لگا ہے اور کرکٹ میچز ہو نہ ہو لیکن عمر اکمل کی نیوز ہر وقت بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہوتی ہے عمر اکمل کو پاکستانی کرکٹ میں ایک اور نام سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے اور وہ نام اس کو دیا گیا ہے میڈیا کی جانب سے کہ یہ بریکنگ نیوز بوایا ہے یعنی یہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے جو کہ بریکنگ نیوز بنی رہتی ہے اس بار عمر اکمل نے تو حدی کر دی عمر اکمل نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ میکی آرتر پر سنگین ترین الزام آیت کر دیا عمر اکمل کا کہنا ہے کہ میکی آرتر نے انہیں گالیاں دی جب وہ کیم جوائن کرنے لگے تو میکی آرتر نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کرکٹ اکیڈ میں کس نے آنے دیا تم لیک کرکٹ کلو اس کے علاوہ جا کے کلب لیول کرکٹ کلو لیکن تمہیں کرکٹ اکیڈمی میں آنے کی ضرورت نہیں عمر اکمل کے پریس کانفرنس کے بعد میکی آرتر جو کہ پاکستان کا ہیڈ کوچ ہے انہوں نے اپنی شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی بیٹسمن غلط الزامات لگا رہے ہیں انہوں نے عمر اکمل کو کہا تھا کہ اپنے پیٹنس پر توجہ دے اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنا کر ٹیم میں سیدھے راستے سے آئے نہ کہ شورٹ کٹ یوز کرتے ہوئے آپ پاکستان کرکٹ ٹیم میں آئیں جس کا انہوں نے غلط مطلب لیا اور بلا وجہ الزامات کی بوچار کر دی عمر اکمل نے یہ بھی کہا کہ انزمام الحق اور باقی باقی سکوارڈ بھی وہاں پر موجود تھا جب میکی آرتر نے انہیں گالیاں دی لیکن نیکی آرتر نے اس بات کو غلط قرار دے دیا اور کہا کہ میں نے عمر اکمل کو کوئی گالی نہیں دی ہاں یہ ضرور کہا کہ غلط راستے سے شورٹ کٹ کے راستے سے ٹیم میں آنے کے بجائے سیدھے راستے کا استعمال کریں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے کیونکہ سبسکرائب کرنے سے میری ار آنے والی لیٹسٹ نیوز ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے گی چینل ویزٹ کرنے اور ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ